موسیقی جو دن خلالات کے ساجداری کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لئے کہ یہاں ہم جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ بتانا کہ کیا ہو رہا ہے ایک فجول کی چیز ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو میں ان الجھنوں کی بات کر سکتا ہوں اور جس طرح سے میں اس پوری چیز کو دیکھ رہا ہوں اس کی بات کر سکتا ہوں سب سے پہلے جو چیز ہمارا دھیان کھینچتی ہے وہی ہے کہ کس طرح پچھلے تین برسوں کا ایک بھی دن ایسا نہیں گیا جسے آپ چین کا دن کہہ سکتے ہیں اور اس پر گوھر کرنا چاہیے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شاسک دل ایسا ہے جو اس دیش میں ایک دن کا چین نہیں چاہتا ہے وہ لگاتار اس ملک کو استھر رکھنا چاہتا ہے بے چین رکھنا چاہتا ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور ہمارے ایک مطر نے کہا کہ پچھلے وقتوں میں جب کسی کو کہیں راجپاٹ مل جاتا تھا تو پہلا کام جو کرتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ ایک اشرو میت کا گھوڑا چھوڑتا تھا اور وہ اشرو میت کا گھوڑا نکلتے ہوئے اور وہ ایک طرح سے میدینی ویجائے یا پرتھوی ویجائے کماملہ ہوتا تھا تو یہ جب تک میرا قبضہ ایک ایک انچ پہ نہیں ہو جائے گا تب تک نہ میں چین سے رہوں گا نہ میں آپ کو چین سے رہنے دوں گا اور یہ پہلا شاسک دل ہے جو چین نہیں چاہتا ہے اور آپ کو چین سے نہیں رہنے دینا چاہتا ہے دوسری جو چیز اسی سلسلے میں دھیان میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا شاسک دل ہے اور اس پر کچھ دوستوں نے بحث کی جو اس دیش کو لگاتار الیکشن موڈ میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کے بہت سارے موقع ہیں پنچائت کا چناؤ ہے منسپالٹی کا چناؤ ہے ایک راج میں چناؤ ہے دوسرے راج میں چناؤ ہے اور اب الیکٹرانک میڈیا کی جلتے اور سوشل میڈیا کی چلتے کسی ایک جگہ اگر پنچائت چناؤ ہو بھی رہا ہو تو وہ راشتری چناؤ ہو جاتا ہے تو وہ اگر ممبائی کا چناؤ ہو رہا ہو یا پنے میں چناؤ ہو رہا ہو وہ ایک طرح سے راشتری چناؤ ہے اور اس دل نے یہ تیع کر لیا ہے کہ ہر چناؤ کو راشتری چناؤ کی طرح لڑے گا اس کے پہلے کی جو ایک بڑی پارٹی تھی کانگریس بزراء آرام سے لڑا کرتی تھی چائن سے لڑا کرتی تھی کچھ جگہ نہیں ہی لڑا کرتی تھی لیکن اسے ہر چناؤ کو راشتری چناؤ کی طرح لڑنا ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ممبائی میں ایک پرچار کر سکتے ہیں اور وہ پرچار آپ پھر منیپور میں کر سکتے ہیں اور وہ سال بھر چل سکتا ہے اور اس کو اس طرح سے جائز ٹھہرائے جا سکتا ہے کہ اگر آخر کار ہمیں لوگوں کو اپنی طرف گولمند کرنا ہے اور اگر اس کے لئے میں تھوڑی سی بھڑکاؤ باتیں کر رہا ہوں تو یہ بھڑکاؤ باتیں تو چناؤ پرچار میں ہوتی ہی ہیں پھر جب ہم سکتا میں آ جائیں گے تو یہ باتیں نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ کے بعد پردھان منتر نے یہی کہا تھا کہ چناؤ پرچار کے دوران بیٹرنیس ہوئی لیکن اب ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے لیکن آخر کار چناؤ تو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں چناؤ لگاتار چلتے رہتے ہیں تو لگاتار یہ کڑواہٹ پیدا کی جاتی رہے گی اور اس کے ذریعے گولبندی کی جاتی رہے گی تو پہلے کے چناؤوں کا اگر ہم وشلیشن کر لیں اور اس کے بعد سماج کی استطیق کے بارے میں دھیان رکھیں تو ہمیں یہ دکھلائی پڑتا ہے کہ چناؤ کے دوران جو گرمہٹ پیدا ہوتی تھی وہ گرمہٹ بعد کے دنوں میں شانت ہوتی تھی لیکن اب اس کے شانت ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیونکہ سویم شاسک دل اس کو شانت نہیں ہونے دینا چاہتا ہے تو یہ ایک لگاتار چلنے والی گولبندی ہے اور اس کو ایک دوسری ڈھنگ سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی بار ایک ایسا شاسک دل ہمارے سامنے آیا ہے جو خود سٹیٹ کے خلاف ریولٹ کر رہا ہے کیونکہ ایک راج ہے جو بنا ہوا ہے راج کی سنستائیں ہیں لیکن اس کا احوان یہ ہے کہ ان سب کو اسے دھوست کرنا ہے اور اس کے لیے اسے ہندو جنتا کی سہمتی چاہیے جو سہمتی جیسا میں نے کہا کہ اس پرکار کے گولبندیوں کے ذریعے اور اس پرکار کے پرچار کے ذریعے ملتی ہے تو لگاتار استھیرتا اور لگاتار بیچینی اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں لگاتار اتھل پتھل کا بنے رہنا تو برابر ہماری طرف کے جو لوگ ہیں وہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب ہمیں سیکیولر نیشنلزم اور میں عطل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ تو سیکیولرزم کی بات کرنی ہے نہ ہمیں سیکیولر نیشنلزم کی بات کرنی ہے ہم تو روزگار کی بات کریں گے روزگار کی بات پر لوگوں کوئی کٹھا کر پائیں گے لیکن جب لوگوں کا دماغ ستھر نہیں ہے اس میں لگاتار اتھل پتھل مچی ہوئی ہے تو ان کے سوچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے وہ صحیح طریقے سے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے to keep people's minds agitated in a state of confusion تاکہ پورے سوچنے کا طریقہ ہی confused ہو جائے اور وہ سمجھ نہیں پائیں کہ ان کو کون سا فیصلہ کرنا ہے اور کون سا فیصلہ نہیں کرنا ہے اور اس ستھیتی میں ان کے دماغ پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز چل رہی ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے پچھلے سال ہمارے دوستوں نے گوھر کیا کہ آپ ساون کے مہینے میں جو کاؤوریوں کو آتا جاتا دیکھتے ہیں دلے میں جو یوں ہی کافی ہردنگ مجھاتے ہیں لیکن اور بھگوہ پہنے رہتے ہیں اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پچھلے سال یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کاؤوریوں میں زیادہ تھر کہ بھگوہ شرٹ کے پیچھے ترنگا جھنڈا لگا ہوا تھا یا جو ٹرک جو ان کاؤوریوں کے ساتھ چلتے ہیں ان ٹرکوں پر ترنگے جھنڈے سے وہ ٹرک لپٹے ہوئے تھے اور یہ ہندو دھرم میں اسے ہندو دھرم کا راشتری کرن کہتا ہوں جس میں دھرم اور راشتروات دونوں کے اس طرح سے ملا دیا گیا ہے کہ ہندو دھرم اب خود ذمہ دار محسوس کرنے لگا ہے یا عام ہندو ذمہ دار محسوس کرنے لگا ہے کہ اسے اس راشتروات کی رکشہ کرنی ہے اور یہ اپنے آپ نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے رام نومی میں اس بات کو ٹیلی گراف نے لکھا دوسرے اخواروں نے لکھا بنگال میں 22 شہروں میں رام نومی کے جلوس نکالے گئے بہت ہی آکرامک کلکتہ میں 20 جگہوں سے وہ جلوس نکلے اور بنگال جیسی جگہ میں جو کہ شکتی کا اپاسک ہے اور بھگوٹی کا اپاسک ہے وہاں یہ نارا لگا نو درگا نو کالی only رام and بجرنگ بلی یہ بنگال میں یہ نارا لگ سکتا ہے اکلپنی ہے لیکن یہ نارا لگا اور انیک جگہوں پر لگا اور جب میں کیرل گیا تو وہاں رام نومی گزر جانے کے آٹھ دن بعد بھی رام نومی چل رہی تھی گھڑی پروا جو مہاراشتر میں اس بار منائے گیا وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ اس بار جتنے ججھارو طریقے سے منائے گیا اور جتنے راشتروادی طریقے سے منائے گیا اتنا اس کے پہلے کبھی نہیں منائے گیا اس کا ارتھ یہ بہت پشت ہے کہ ہندو دھرم کا ایک طرح کا سیننی کرن اور ایک پرکار کا راشتروادی کرن لگاتار کیا جا رہا ہے اور جتنی بھی چھوٹی بڑی پرمپرائیں ہیں جو ہندو دھرم کے بیتر تھیں جیسے پٹنا سے خبر میرے پاس پہنچی پٹنا میں ایک جلوس نکلتا ہے جسے مہاویری اکھاڑا کہتے ہیں جو لوگ پٹنا یا بیہار کے ہیں وہ جانتے ہیں اور ہنمان کو بہت سارے لوگ مزاک میں پہلا کومینسٹ کہتے ہیں کیونکہ ان کا جھنڈا لال ہے لیکن اس بار ہمارے دوستوں نے پٹنا سے خبر کی کہ ہنمان جی کا جھنڈا اب لال نہیں رہا اب بھگوا ہو گیا ہے تو اس بار مہاویری اکھاڑا پر زیادہ تر جھنڈے ہنمان کے بھگوا تھے تو ہنمان کے جھنڈے کی جو اپنی سوائیتتہ تھی یہ آٹانومی تھی وہ ختم ہو گئی اور ہنمان کے بھگتوں کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑا تو یہ لال کا بھگوا کرن یعنی ہنمان کا اس سے کومینسٹوں کو آپ بتی نہیں ہونے چاہیے کچھ لوگ خوشی ہوں گے لیکن یہ بہت دلچسپ تھا اور یہی بات گیا اور اورنگاباد اور دوسرے تمام جگہوں سے ریپورٹ ہوئی کہ کس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے اکھاڑے تھے جو دراصل ایک سامودہ ایک سمو ہیں اور ان کا آپس میں ان کی پرتیوگیتہ چلتی رہتی ہے اب ان سارے اکھاڑوں پر راشتری سوائیم سیوکسنگ کا قبضہ ہو رہا ہے تمیل نادو اور دوسری جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو ٹیمپل کمیٹیز ہوتی ہیں مندیروں کے سوامیتوں میں راشتری سوائیم سیوکسنگ بھیرے دیرے ہر جگہ اپنے آدمی کو بھیج رہا ہے تو یہ جو پورا پھیلاو ہو رہا ہے راشتری سوائیم سیوکسنگ کا اور ہندو دھرم اور راشتروات کا جو میل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پورا بھرم جو جنتہ کے دماغ میں پیدا ہو رہا ہے ان تینوں چیزوں کو ساتھ رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے ایک چوتھی چیز ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہندو جنتہ میں ایک پرکار کی چالاکی اور دھوکہ دھڑی اپنے آپ ہی پرویش کر رہی ہے جس کے بارے میں وہ خود نہیں سوچتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ مان رکھا ہے کہ وہ اہنسک ہیں ہندو دھرم دنیا کا سب سے اہنسک دھرم ہے یہ چیز انہوں نے خود سے مان رکھی ہے اس لئے اگر کہیں کسی پہلو خان کی ہتیا ہوتی ہے تو وہ ہتیا یا مانا جاتا ہے کہ صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو وہاں پر ہیں اور کر رہے ہیں لیکن اس کے دوسرا پکش یہ ہے کہ دراصل اس ہتیا میں اس سے سات سو کلومیٹر دور یا ایک ہزار کلومیٹر دور ہندو بھی اتنا ہی شریک ہوتا ہے کیونکہ اس کی طرف سے کی جا رہی ہتیا ہے لیکن اس کے لئے اسے کوئی جواب دہی نہیں مول لینے پڑے گی وہ کبھی بھی اس کے ذمہ داری سے وہ پوری طرح سے مکت ہوگا اور یہ موڈل بھی راشتے سوہم سیوک سنگ نے سکھایا ہے جو کرو اس کی ذمہ داری نہیں لو وہ چاہے ناتھو رام گوٹ سے ہوں یا لال کشنا آڑوانی ہوں یہاں تک آتے آتے کہ آپ نے جو کیا آپ اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے یہ دھوکہ دھڑی ہے یہ کائرتہ ہے لیکن اس کو ہندو جنتہ نے ایک طرح کی بدھی متتہ مان لیا ہے کرو لیکن اس کی ذمہ داری نہیں لو لیکن اس کا لاب لو اس چیز کا لاب اٹھا کر اور اس دھوکہ دھڑی کو اور اس پرکار کے قاتل آنا چریتر کو ہندو جنتہ کا سامانی چریتر بنایا جا رہا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے ہر کوئی اس میں شامل ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا مزہ لے رہا ہے اور ہر کسی کو اس طرح کا سکھ مل رہا ہے کہ مسلمانوں کو آخر کار اب ان کی جگہ بتائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ تیسری چیز چل رہی ہے جس کے بارے میں ہرش نے سب سے پہلے کہا وہ ہے پہلی بار مسلمانوں کو ان کی اوقات بتانا اور وہ ان کو مارنے سے بھی بہتر ہے وہ ہے ان کو افمانت کرنا کل کے جامعہ ملیا اسلامیہ کے افطار کی خبر اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ افمان کیا ہے یہ کسی بھی حتیہ سے زیادہ بڑا افمان ہے جس میں آپ اور آج دوسرے سطر میں یہ بات کہی جا رہی تھی جس میں آپ ٹھیک اس جگہ پر جا کر جس کو آج تک میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میری جگہ ہے اور میں یہاں عزت سے کھڑا ہو سکتا ہوں یہاں آ کر ایک ایسا وقتی جس پر عاروپ ہے آپ ہی پر حملہ کرنے کا وہ آپ کو آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ تلسی رکھئے کیونکہ اس کو ریحان کہا جاتا ہے اور یہ جنت کی جھاڑ ہے اور آپ گوشت کھانا بند کر دیجئے کیونکہ اس کو محمد صاحب نے بھی خراب کہا تھا اور گوشت نہیں کھانا چاہیے اس سے بیماریاں ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے افطار میں دودھ رکھنا چاہیے اور ہندو کہیں گے کہ ان سب میں کیا دکت ہے آخر یہ کھانے پینے کی بات ہے اور سواستے کے آدھار پر یہ سب کچھ سجھایا جا رہا ہے یہ دھرم کے آدھار پر نہیں سجھایا جا رہا ہے کوئی بھی چیز یہ بہت دلچسپ ہے راشتری سویم سیوکسن کبھی بھی دھرم کے آدھار پر نہیں سجھا تا ہے وہ ویعیانکتہ کے آدھار پر سجھا تا ہے وہ سبھیتہ کے آدھار پر سجھا تا ہے وہ جیون پدہتی کے آدھار پر سجھا تا ہے اور وہ آپ کے سواستے کے چنتہ کرتے ہوئے صداد کہ آپ سواستے رہیں آپ میں ساتھ ٹوکٹر ہے آپ میں کوئی بھی تام سے خیال نہ آئے انسان نہ آئے لیکن یہ افمان جو مسلمانوں کا روزانہ کیا جا رہا ہے وہ چاہے راشتروادی مسلم منچ بنا کر ہو یا دوسرا اب بنا کر ہو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس بیان کو جوڑ لیں جو راجنات سنگھ نے بارہاں دیا ہے لیکن جس بیان پر کسی پارٹے نے آپتی درج نہیں کرائی ہے مسلمانوں نے بھی نہیں راجنات سنگھ نے بار بار یہ کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتے ہوئے بھی آئیسس یہاں قدم نہیں لگا سکے اور یہ بہت آپتی جنگ بیان ہے اس بار جب سرکار کی اپلبدیاں ان کو گنا نہیں تھی تب انہوں نے اسی بھی ایک اپلبدی کے روپ میں گنایا کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ رہتے ہوئے بھی آئیسس کو قدم نہیں جمانے دیا گیا جو چیز اس میں شامل ہے وہ سب کو وسندیش پہنچتا ہے وہ بہت پشت ہے کہا یہ جانا چاہیے کہ راشتری سویم سیوک سنگھ کے ہونے کے باوجود آئیسس یہاں قدم نہیں جمان سکا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مارکے کی چیز ہے اس کو دھیان دینا چاہیے لیکن اس کے اُلٹ کہا جا رہا ہے اور میں نے پچھلے تین ورشوں میں کسی بھی پرکار کے آپتی نہیں دیکھی ہے جیسے راجنات سنگھ کے ستہ سنبھالنے کے فوراں بعد بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک سماروح میں راجنات سنگھ نے ان کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ بانگلہ دیش کی سیمہ پر آپ کی گشت اتنی زبردست ہو گئی ہے کہ یہاں سے گائیوں کی تذکری بند ہو گئی ہے اور بانگلہ دیش میں گومانس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گشت آپ اتنی سخت کر دیں کہ وہاں لوگ گومانس کھانا ہی بھول جائیں یہ بہت بھیانک بکتب ہے تھا اگر آپ ایک پڑوسی راج کے لوگوں کے کھانے پینے کے طریقے کو پوری طرح سے بدل دینا چاہتے ہیں لیکن اس پر کسی بھی راجنیتک دل کا دھیان نہیں گیا اور کسی دوسرے جسے ہم سیبل سوسائیٹی کہتے ہیں اس کے بھی کسی بیکتی کا دھیان نہیں گیا اور راجنات سنگھ کو کسی نے نہیں پکڑا جیسے راجنات سنگھ کو کسی نے اس بات کے لیے پابند نہیں کیا کہ آپ یہ بار بار نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ریڈیکلائز اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کا قارن بھارتی ہے سنسکرتی ہے ان سے اُلٹ کی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پھر ہندو ریڈیکلائز کیسے ہو رہے ہیں ہندو راشدہ سوہم سیوکسنگ میں یا بجرنگ دل میں یا ہندو یوہ واہینی میں کیسے جا رہے ہیں تو میں صرف جس چیز کو دیکھ رہا ہوں اور جس بات کو لے کر مجھے فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہندو جن مانس ایک ایک طرح کی دھوکہ دھڑی ایک طرح کی چالا کی اور اپنے قائرتہ کو ان کے پیچھے چھپانے کی عادت کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسرے اور یا کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ پچھلے پچیس برس میں دھرم نرپیکش راجنیتی نے یہ سوچا تھا کہ اسے ایک فارمولا مل گیا ہے اور وہ فارمولا ہمیشہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور راشتری سوہم سیوکسنگ کو باہر رکھے گا اور وہ فارمولا ہے پچھڑا اتی پچھڑا مسلمان اور دلت گھٹ چوڑ اور یہ دکھلا ہی پڑا کہ راشتری سوہم سیوکسنگ نے اس کو سر کے بل کھڑا کر دیا دلت اتی پچھڑا اور پچھڑا کو اگر شامل ہی ہونا ہے اور ان کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اپنا دروازہ کھول دیتی ہے تو ان جاتیوں کو کوئی دکھت نہیں ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں کیونکہ اس پورے کٹ جوڑ کے پیچھے کوئی ویچاری کا آدھار نہیں تھا اس لیے ہر جگہ وہ اترپردیش ہو یا بیہار ہو یا دوسرے جگہ ہو دلت بڑی سنخیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں اتی پچھڑے بڑی سنخیہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں آپ بیہار کے ایمیلی ایز کی سنخیہ گینیے اور دیکھئے سب سے زیادہ پاسوان ایمیلی ایز بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہیں تو دھرم نرپیکش راجنیتی کو اپنے آلت سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور دوسرے کہ جو دلت راجنیتی کرنے والی لوگ ہیں انہیں بھی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے دلی میں ایک ایک جو سادرن سا ادھارن ملا تھا وہ ترلوکپوری میں ملا تھا جب ترلوکپوری میں ہنسہ ہوئی جہاں ایک طرف والمی کی جاتی کے لوگ تھے اور دوسرے طرف مسلمان تھے اور اس کی رپورٹ تیار ہونے لگی تو دلت ادھکار سمووں سے جڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آپ جاتی کا نام نہ لکھیں آپ لکھیں کہ ہندووں نے حملہ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ جب وہ حملہ کر رہے تھے تو ہندو کی طرح حملہ کر رہے تھے والمی کی طرح نہیں کر رہے تھے لیکن ان سنگٹنوں میں کسی نے اس سمودائے میں جا کر اگر اس وشہ پر بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں کر پائیں گے اس وشہ پر تو اگر مسلمان سامنے کھڑا کر دیا جائے تو دلت ادھکار سمووں میں سے بھی زیادہ تھر پیچھے ہٹ جائیں گے کیونکہ اگر اس وشہ پر وہ دلتوں سے بات کریں گے تو ان کی پوری کی پوری کانسٹیونسی ختم ہو جائے گی ہم اس استعدی کے آمنے سامنے ہیں جس میں ہمارے پاس پہلے کے فارمولے اب اقلب نہیں ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے واپس زندہ کر لیں گے کیسے زندہ کریں گے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن پہلے اس استعدی کو سمجھنا ضروری ہے اور اسی لیے اونہ کا جب آندولن شروع ہوا تو اونہ کے آندولن میں تو گجرات کے مسلمان بڑی سنکھہ میں شامل ہوئے منن یہاں ہیں منن بتا سکتے ہیں گجرات کے مسلمان شامل ہوئے تھے اونہ کے آندولن میں لیکن لاتے ہاتھ کے حتیہ کے بعد کسی پرتیرود کا سوال تو اٹھتا ہی نہیں تھا کیونکہ مسلمان سڑک پہ نہیں نکل سکتا ہے اور ہم تمام لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے ہم جو خود کو دھرمین رپیکش کہتے ہیں کہ وہ مسلمان کو سڑک پہ نکلنے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں تورت ہاہاکار مجھ جاتا ہے نہیں نہیں مسلمان سڑک پہ نکلے گا یہ تو کمیونل ہو جائے گا میرا کہنا یہ ہے کہ جسے مار پڑ رہی ہے اسے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اسے بچانے کے لیے باقی لوگ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ اس دیش کی سب سے بڑی دھرمین رپیکش پارٹی کے بھیتر آپ مسلمان پر بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان کا شبد لینے نہیں دینا چاہتی ہے اپنے کارکرتاؤں کو دوسرے دل بھی نہیں اسی انڈیا انٹرنیشنل سنٹر کے باہر دلی چناؤ کے وقت کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے جب ایک جھنڈ گزر رہا تھا مسلمانوں کا اور وہ رکا اور ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے انہوں نے کہا انڈیا اسلامیک سنٹر میں ہماری عام آدمی پارٹی کی نیتاؤں سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے سنجے سنگھ کو کہا کہ ایسا ہے اس ملک میں ہم بھی رہتے ہیں لیکن آپ کے پورے چناؤ پرچار کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم بھی اس ملک میں ہیں ویسے آپ گھبڑائیں نہیں اس چناؤ میں ووٹ ہم آپ کو ہی دینے والے ہیں اور یہ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہستے ہوئے کہا اس میں کوئی لاچاری نہیں تھی وہ پرچار کرنے جا رہے تھے اس کے بعد بھی اس کا پورا احساس رکھتے ہوئے اور آپ بحار کو دیکھ لیں جس پارٹی کو مسلم پرست پارٹی کہکے بدنام کیا جاتا ہے راشتری جنتہ دل اس کے پروکتاؤں کی سوچی آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے نیتاؤں کی سوچی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے مسلم چہرے نہیں ہیں اس لئے مسلمانوں کا بحش کرن بہت پشت روپ سے حاصل کر لیا گیا ہے اور راشتری سویم سیوک سنگھ اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس میں کامیابی ملی ہے کہ اس نے دھرم نرپیکش دلوں کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے بیک فوٹ پر کہ وہ کسی بھی مسلمان کو سامنے نہیں آنے دیں اور مسلمانوں کو یہ سندیش دیا گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بولے بھی نہیں دھولے کے گھٹنا مجھے یاد ہیں جہاں چھے مسلمان مارے گئے تھے پولیس گولی سے اور جب ہم وہاں پہنچے شبنم تھی شبنم یہاں ہیں اور شبنم نے شور مچایا مہاراشتھ کے مکھی منتری وہاں پہنچے جو کانگریس اور نیشنل کانگریس پارٹی کے تھے انہوں نے کمرے میں بند ہو کے مسلمانوں کے سموہوں سے ملاقات کی اس کے پہلے مہاراشتھ کانگریس پارٹی کے ادھیاکشما پہنچے تھے کمرے میں بند ہو کے انہوں نے چیک دینا چاہا لیکن سارو جنیٹ روپ سے نہیں ان میں سے کوئی بھی ان مارے گئے مسلمانوں کے گھر پر سمویتنا پرکٹ کرنے بھی نہیں گیا تو اس ستھیتی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہمارا کوئی کرتب ہے ابھی تو کرتب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے بولنا شروع کریں مسلم اس شبد کا اچھارن کرنا شروع کریں یہ سوچے بنا کہ اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا کیونکہ وہ نقصان ہو چکا ہے اور اس سے زیادہ نقصان ہو نہیں سکتا اگر اس کے بعد آپ نے ایک نیتک ساحس دکھلا ہے تو شاید آپ کی راجنیتی پر وشواس لوٹے گا پڑھنا نہیں لوٹ سکتا یہ ہمت دکھلانا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے دوسرے جو سوال یہاں ساغری بار بار کر رہی تھیں ہم کیسے بولیں بولنے سے ہی بولنا ہوتا ہے اس کے لیے نہ تو کوئی سرکشت استثیتی پیدا کی جا سکتی ہے نہ کہیں کوئی ایسا حفاظت والا محول تیار کیا جا سکتا ہے جہاں ہم بولیں گے اور ہم پر پتھر نہیں پڑھیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم جب بول رہے ہیں تو ہم کوئی شہادت والا کام کر رہے ہیں ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے تاکہ کل بول سکیں تو پھر ہم بچی کیوں رہے ہیں یہ دوسرا پرشن ہے اس لیے بولنے کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے کسی استثیتی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ موقع ابھی ہے آج کا ہے اور بہت سارے لوگ بول رہے ہیں مسلمانوں کی راجنیتک بھاگیداری اور ان کی راجنیتک سکریتہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تیسرے اب ہمیں کامینلزم میں شبت کا اچھران کرنا بند کرنا چاہیے یہ میری آخری بات ہے میں کہہ کے بیٹھ جانا چاہتا ہوں وہ یہ انیس سو سینٹالیس تک شاید یہ شبت ٹھیک تھا آپ جیسی کامینلزم بولتے ہیں ویسے ہی لالچ ہوتا ہے کہ آپ ہندو کامینلزم اور مسلم کامینلزم بولیں گے اور یہ ہم میں سے زیادہ تر دوست کرتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ترد تراجو کے ایک پلڑے پر ہندو کامینلزم دوسری پر مسلم کامینلزم رکھتے ہیں ایک سانس میں دونوں نام لیتے ہیں یہ جھوٹ ہے اس دیش میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے میجوریٹیرینزم اور اس لئے آئندہ جو بات ہے اسے ہمیں ویسے ہی کہنا چاہیے کہ بھارت ورش کو خطرہ میجوریٹیرینزم سے ہے یہ بات گاندھی نے 1946-1947 میں کہی تھی جب وہ اپواس پر بیٹھے تھے آخری اپواس پر اور ان پر آروپ لگایا گیا کہ آپ مسلم پرست ہیں اور گاندھی نے بہت سپش روپ سے کہا کہ میں یہ قبول کرتا ہوں کہ میں مسلم پرست ہوں میں بھارت میں مسلم پرست ہوں اور میں پاکستان میں ہندو پرست ہوں اور یہ بہت سپشت ہے کہ میں بہت سنکھیک بات کی ویرود میں ہوں اور اس میں کسی بھی پرکار کا بھم نہیں ہونا چاہیے بھارت میں خطرہ گاندھی نے کہا نہرو انتیم بیٹھک جو ان کی اپنے ادھکاریوں کے ساتھ ہوئے اس انتیم بیٹھک میں یا کہتے ہوئے دروازے سے واپس لوٹے کہ دھیان رہے انہوں نے شبد کومنیلزم کہا تھا کہ بھارت کو وہ کہتے تھے کومنیزم سے نہیں ہندو کومنیلزم سے خطرہ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس وقت کومنیزم کا بھوت ستا رہا تھا کہ کہیں وہ قبضہ نہ کر لے اور نیرو بار بار کہتے تھے کہ وہ ہو نہیں سکتا ہندو کومنیلزم ہی قبضہ کر سکتا ہے اس خطرے کو آپ پہچانیے اب اس نے قبضہ کر لیا ہے اس لئے ہمیں کومنیلزم شبد بھی بولنا بند کرنا چاہیے یہ مجورٹینینزم ہے اور ابھی مائنورٹی کی طرف سے بولنا اس شبد کا اچارن کرنا یہی آج کے سمیں کا ہمارا فرض ہے بہت شکریہ بہت شکریہ